بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم �las آج کے مائیس کے لیکچر میں تو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ای بزنس فارم این بزنس کمیونیکشن ٹول لاسٹ لیکچر میں ہم نے ای بزنس ڈسکس کیا تھا اس کے ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے تھے اور موڈر ڈسکس کیے تھے آج کے لیکچر میں ہم ای بزنس فارم ڈسکس کریں گے اور کمیونیکشن ٹول ڈسکس کریں گے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جیسے جیسے انٹرنیٹ ترقی کی لوگوں نے انٹرنیٹ کو انڈرسٹین کرنا شروع کیا بزنس مکس کو یوز کرنا شروع کیا ای بزنس گروہ کیا ای بزنس کی ڈیفرنٹ نیو فرمز بھی امرزنا سٹارٹ ہو گئی فرمز بھی ان کے آپ اونلائن بزنس کا یا آنلائن پرانسکشن میں کیا چیز پروائیڈ کرو گے کہ آپ ریونیو جنریٹ کر سکو کچھ نئی فرمز ایسی بھی ہیں جس کے بارے میں کوئی کلیر سٹرٹیجی نہیں ہے کہ آپ ان سے کیسے ریونیو جنریٹ کرو گے جیسے اگر گوگل کی اگزیمپل کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسٹ اگزیمپل ہے جب گوگل نے آنلائن اپریٹ کرنا سٹارٹ کیا تو ان کے پاس یہ انہوں نے فگر آؤٹ ہی نہیں کیا تھا یہ کہ کس فرم کو یوز کرتے ہوگا یا کس وی کو یوز کرتے ہوگا یہ پروفٹ جنریٹ کریں گے جب گوگل لانچ ہو گیا تھا تو اس کے کافی سالوں تک تک بھی نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ یہ کس فرم کے ضرور پروفٹ کمائیں گے یعنی ای بزنس کی کون کی فرم اڈاپٹ کریں گے کہ جنریٹ پروفٹ فردن سال یہ دیفرنٹ ای بزنس فرم ہے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اونلائن ای بینیو ارن کر سکتے ہو پروفٹ جنریٹر کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے فرم ہے کونٹن پروائیڈر اس میں نورملی کیا کیا جاتا ہے بزنسی جو کونٹن پروائیڈر جیتھو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس میں نورملی کیا پروائیڈ کرتے ہیں وہ دیفرنٹ ڈائپ کی نیوز میوزیک فوٹوز یا ویڈیوز وغیرہ ڈیجیٹری پروائیڈ کرتے ہیں کونٹن انسل ریلیٹڈ کونٹن پروائیڈ کرتے ہو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں بیسٹ اگزیمپل جو کونٹن پروائیڈ کر کے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں آئی ٹیونز نیٹ فلیکس سین این این بیسٹ اگزیمپل ہے کہ وہ نیٹ فلیکس پہ آپ کو ہارٹ آئیڈ کی میوزیک ویڈیوز موویز میل جاتی ہیں ویڈیوز تو نیٹ فلیکس کونٹن پروائیڈ کر کے سیکنڈ جو ای بزنس کی فارم ہے وہ ہے انفرمیٹریریز اس فارم میں نیرمیلی کیا ہوتا ہے کہ پرڈیوسر جو گھر جو سابسیز کے ہوتے ہیں ان کی بحاف پر یہ کسٹمر کو سپیشلائز انفرمیشن پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان انفرمیشن کو پروائیٹ کرنے کی یہ فی چارج کرتے ہیں اور ان سے اپنی ریمیٹریریز ایگزیمپل کے اگر بات کریں بیز جیڈ لونبک ڈاٹ کام یہ ساری ان کی اگزیمپلز ہیں تیسری فارم ای بزنس کی یوز کرتے ہیں وہ ہے انلائن مارکٹ پلیس یہ نارملی کیا کرتے ہیں یہ بائی اور سیلر جو بھی پرڈک یا سابسیز کے ہوتے ہیں ان کو پلیٹفرم پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرڈک کی سیل سے ریلیٹیڈ بائی اور سیلنگ سے ریلیٹیڈ اس کی بیسٹ اگزیمپل ہے ایمیزون ای بی پرائیس لائن نیکسٹ جو ای بزنس کی فارم میں ہے وہ ہے پورٹلز یہ نارملی کیا کرتے ہیں یہ ویب سائٹ اپریٹ کرتے ہیں تاکہ یوزر وہ سپیشلائز کونٹینٹ یا سابسیز کو ایسیس کر سکتے ہیں جیسے گوگل آپ گوگل کو یوز کرتے ہو ڈیفرنٹ ٹائپ کی کونٹینٹ یا انفرمیشن یا سابسیز کے بارے میں انفرمیشن گینج کر سکتے ہو یاہو ایم ایس این ڈورٹ کام یہ سارے پورٹلز ای بزنس کی پورٹل فارم کو یوز کرتے ہوئے ڈیمنیو جنریٹ کرتے ہیں نیکسٹ فاریس سابسیز پروائیڈر اون لائن ای بزنس کی اس فارم میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی سابسیز پروائیڈ کی جاتے ہیں جیسے آپ ویڈیو شیئرنگ کر سکتے ہو فوٹو شیئرنگ کر سکتے ہو اون لائن بیک اپ یا سٹرول جی رکھ سکتے ہو اپنے ڈیٹا کا اس کی اگزیمپل کی بات کریں یعنی وہ کون سے بزنسیز ہیں جو سروس پروائیڈر کے ترول ریمنیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ یوٹیو، فلکر، ڈوٹ کام یہ سارے سروس پروائیڈر کے ترول ای فرم ای بزنسیز فرم کے ترول ریمنیو جنریٹ کر رہے ہیں نیکس مانیس ٹرانزیکشن بروکر یہ نارملی آن لائن سیل پرانزیکشن کو پروسس کرتے ہیں اور اس کے تھو ریمنیو ارن کرتے ہیں جیسے ایوٹیڈ اور پان اب کوئی بھی اس بزنس سٹارٹ کرو آپ کا ریمنیو موڈل ہونا چاہیے یعنی آپ ریمنیو کیسے جنریٹ کروگے یہ بزنسی کونسی فرم کو فالو کروگے اور اس کے تھو ریمنیو کیسے جنریٹ کروگے ایدر فی چارج کروگے لائسنس فی کے تھو ارن کروگے ایڈبرٹیزمنٹ فی ارن کروگے ٹرانزیکشن فی کے تھو ریمنیو جنریٹ کروگے یا ویلیو ایڈ سروسیز پروائیڈ کر کے آپ ریمنی جنریٹ کروگے ای بزنس موڈل میں آپ کے پاس ریمنیو موڈل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایڈورڈ بیسیکلی کی ورڈ ہوتے ہیں جو ایڈبرٹیزر چیوز کرتے ہیں اور گوگل ایزرل پیج پہ ایسا سپونسر لنک شو رہے ہوتے ہیں یہ جو کی ورڈ ہوتے ہیں یہ ایڈبرٹیزر چیوز کرتے ہیں اور جب آپ کوئی بھی ورڈ گوگل پہ سرچ کرتے ہو اور وہ ایڈبرٹیزر کے کی ورڈ سے میچ کر جاتا ہے جو اس نے چیوز کی ہوتے پوتا ہم گوگل پہ کوئی بھی چیز سرچ کرنے کے لئے انٹر کرتے ہیں تمہارے پاس ایک لئے وہ ریکیمنڈڈ لیسٹ آجاتے ہیں وہ سارے ایڈبرٹیزر ہیں جب جو سرچ ورڈ آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے اگر اس لسٹ میں دیئے ہوئے کسی ورڈ سے میچ کر جائے یعنی ایڈبرٹیزر کے کی ورڈ سے میچ کر جائے تو ایڈبرٹیزر اس کے لئے گوگل کو فی پے کرتے ہیں سرچ ڈسپلے کے لئے ایڈبرٹیزر کے لئے ٹائمز کی اس لئے لوگ ہیں اپنی ڈیفرنس سرچ پر فارم کرنے کے لئے گوگل کو سیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ گوگل کے پرائیمری لائن او بزنس کی بات کریں وہ تو سرچ انجن ہے لیکن گوگل اپنی مطلب وہ لوگ جو گوگل کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنس سرچ پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ان سے امونٹ چارج نہیں کر رہا ہوتے ہیں جیسے اگر آپ گوگل پر کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہو کسی بھی ٹاپک کے بارے پر جاننے کے گوگل آپ سے امونٹ تو کیا ریوینیو جنیٹ نہیں کر رہا آپ گوگل کو کوئی امونٹ پر نہیں کر رہے ہو تو پھر گوگل کہاں سے اینڈ کر رہا ہے نورملی یہ بھی ان لوگوں سے ان کر رہا ہے ان ایڈوٹائزر سے ان کر رہا ہے جو اپنے ایڈ گوگل کی ویب سائٹ پر پلیس کرتے ہیں ان سے یہ ریوینیو چارج کرتے ہیں ایسی بزنس کی فراوڈ فراوڈ کی بات کریں تو ہم نے کہا جیسے ہاں ٹکنالوجی کا بینیفٹ ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان ایتھیکل پریکٹس بھی اسوسییٹیڈ ہوتی ہے اگر ہم آن لائن ایڈوٹائزمنٹ کی بات کریں ایڈوٹائزنگ کی بات کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو جانت پوچ کے گوگل کی ویب سائٹ پر کلک کرتے ہیں گوگل سرچز پر کلک کرتے ہیں جو الٹی ملٹی کیونکہ ہم نے کہا جب جتنے آپ گوگل کی ویب سائٹ پر کلک کریں گے جتنے لوگ جتنے ایڈ شو ہو رہے ہیں جو ایڈوٹائزر ہیں وہ گوگل کو پر کلک کریں گے جانت پوچ کے گوگل کی سرچز کو یہ ویب سائٹ کو کلک کرتے ہیں تاکہ ان کے کمپیٹیٹر کی کوسٹر انٹریز کریں گے جو لوگوں کے ایڈ شو ہو رہے ہیں وہ جب پر کلک گوگل کو پی کریں گے تو ان کی کوسٹ انٹریز کر جائے گے ایک اور جو ان اتھیکل پرکٹس یوز کی جاتی ہو ہے کلک فارڈ بیسیکلی کیا ہے کہ آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنا ٹریفیس سٹیٹسٹکس کو آن آن ایڈوٹیزمنٹ کے رفنسلی جو سکیمر ہوتے ہیں کلک فارڈ کے وہ ہٹ بوٹس یوز کرتے ہیں آٹومیٹک کلکنگ پرگرام یوز کرتے ہیں جو یہ الوین کلیٹ کر رہا ہوتے ہیں کہ بہت سے پوٹینشل کسٹمر ہیں جو ایڈوٹائزر کے لیم کو بابا کلک کر رہے ہیں جو کیپشل میں ایسا نہیں ہوتا اور یہ ایڈوٹائزر کے لیے ایک پوفیٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں افیلیٹڈ پروگرام بھی بیسیکلی ریونیٹڈ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب جو کسٹمر ہوتے ہیں ایک ویب سائٹ پہ وزیٹنگ کرتے ہوئے کسی دوسرے لنک کی یہ مرچنٹ کے جو لنک ویب سائٹ ہوتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں تو جو افیلیٹڈ پروگرام ہے وہ اس کے تھیو ریونیٹ جنریٹ کر رہا ہوتے ہیں کلک فروڈس کیمر بیسیکلی افیلیٹ پروگرام کو بھی ایڈوانٹیج لے کے یہ ایڈوٹائزر کو کہتے ہیں آپ کی ایڈوٹیزمنٹ تک ایسس پرووائیڈ کر دیں گے لوگوں کو پارکی فی چارج کر دیں گے اس کے گیسٹ اور یہ اس ایڈ کو جو ان کی لیگل ویب سائٹ ہوتے ہیں ان پر پلیس کرنے کی بجائے توسی ویب سائٹ پر پلیس کرتے ہیں ہیڈوٹس کے تھری جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے گینسٹ ایڈوٹائزر سے امونٹ چارج کرتے ہیں ہیڈوٹس کے تھری آپ کا بہت زیادہ پروگرام کے تھری ہماری ویب سائٹ سے آپ کے ایڈ پر بہت زیادہ کلکنگ ہو رہی ہے جبکہ ایکشل میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تو اس کے تھری اب آپ ہمیں ہیں کیونکہ پارک کلک فیٹ انہوں نے بھی سائٹ کی ہوتی ہے جو ایڈوٹائزر پی کرے گا تو وہ بہت زیادہ موم اسے چارج کر لیتے ہیں ای بزنس کمیونکیشن ٹول کی بات کریں ایساہی بوگ انترپولوجیسٹ ایک انٹریجویل تھا جس نے سٹیڈی کیا تھا کہ تیکنالوجی اور ہمن کی دیمین انٹریکشن کو سٹیڈی کیا تھا بیسیکلی اس نے اپزارف کیا تھا کہ تیکنالوجی ہمن لائک کو کیسے شیپ آؤٹ کر دیا اس نے ڈیفرنٹ آن لین کمیونکیشن کے میتھرڈ ڈیوٹ کیے تھے ای بزنس کے لیے جو ہیں ای میل انسٹینٹ میسیجنگ پورٹکاسٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ ویب کانفرنسنگ کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم اب ہم ان کو ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ای میل ای میل جو که شورٹ فرم ہے الیکٹرونک میل کی اس کے تھوہ آپ میسیجز ڈیجیٹل میسیج ایسچینج کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھوہ ای میل کی تھوہ ڈاکومنٹ کی سنڈنگ بہت ایزی ہو گیا بزنس کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا کیا وہ ایمپورٹنڈ ڈاکومنٹ کی ریسیونگ کے لیے ای میل کی وجہ سے ڈاکومنٹیکشنگ کی ٹرانسفرن کی سپیڈ بہت زیادہ انکریز کر گئی ہے بزنس ای میل کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹ ایزی لی ایفیشنٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سب سے بڑھا ایڈوانٹیجز اگر بات کریں ای میل کی تو اس کے تھوہ آپ انفرم کر سکتے ہو کمیونیکیٹ کر سکتے ہو بہت سے لوگوں کے ساتھ سیمیلٹیمی اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ بھی بہت زیادہ ڈاکومنٹس میل کر سکتے ہو سینڈ کر سکتے ہو ایپورٹن ڈاکومنٹس اب کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رہی ای میل کے ٹھوڈ ڈاکومنٹ کے ٹرانسفر ایزی ہو گیا ویدن نون ٹائم یوزر کیا کر سکتا ہے ای میل سینڈ کر سکتا ہے چیک کر سکتا ہے ویو کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی پلیس پہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں آئی ایس پی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر آپ نے اکثر سنا ہوگا پاکستان میں اگر اس کی بیسٹ اگزیمپل کی بات کریں تو پیٹی سیا آپ نے وہ آپ کو انٹرنیٹ فیسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے گینس مطلی آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ کمیونکیشن ٹول ہے وہ ہے انسٹینٹ میسیجنگ انسٹینٹ میسیجنگ کے تھرور آپ ریال لین کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی آپڈیٹ انفرمیشن آتی ہے at the same time جب آپ اس کو ریسیب کرتے ہو سسٹم اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہے انفرمیشن کو یعنی انسٹینٹ میسیجنگ میں ریال لین کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے جب ایمیل آیا تھا ایمیل نے ہم نے کہا یہ ترڈیشنل کمیونکیشن میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ تھی کہ پہلے میل کے تھو ڈوکومنٹس جاتے تھے ٹائم کنزیومنگ بھی تھا اور ایمیل نے لیکن ایمیل کی وجہ سے ترڈیشنل جو میل میل میتھڈ تھا اس میں بہت زیادہ چینجنگ آگی ایک ریپیڈ چینج تھا ایڈوانسمنٹ تھیر ٹائم لیمیٹ ختم ہوگی کہیں بھی بھی کوئی بھی دوکومنٹ سینڈ کھا سکتے ہیں لیکن ہم نے کہا یہ ریال ٹائم میں آپریٹ نہیں کرتا دوکومنٹ ریسیب ہوتا وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو خود نہ کرو سسٹم اس کو اپڈیٹ نہیں کرتا انفرمیشن کو جبکہ انسٹینڈ میسجنگ میں انفرمیشن اپڈیٹ ہو جاتی ہے انسٹینڈ میسجنگ کے تھو لوگ کمینیکیٹ کر سکتے ہیں ریال ٹائم میں آپس میں بزنس ایمیڈیٹلی دیکھ سکتے ہیں what they are doing اور کیونکہ ہم نے کہا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اوٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے انسٹینڈ میسجنگ کے تھو آپ کوسٹنز کو ریپلائی کر سکتے ہیں آنسر کر سکتے ہیں ایزیلی پرابلم کو امیڈیٹی ریزوف کیا جا سکتے ہیں انسٹینڈ میسجنگ کے تھو آپ کی کنورسٹنز بہت سلو میں ہو رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ سیشن میں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ دگل کر سکتے ہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں سیملٹینیس لی آئی ایم کے آئی ایم کے تھوڈیفرنٹ لانگ ڈسٹنز جو فون چارجز ہوتے تھے فون کول کرنے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ نیڈیوز ہو گئے ہیں جو نیکسٹ کمیونیکیشن ٹول ہے وہ ہے پوڈکاسٹنگ پوڈکاسٹنگ بیسی کلی کنورٹ کرتے ہیں آڈیو پوڈکاسٹ کو ڈیگٹال میوزک پلیئر میں مارکٹنگ نیچ کو کمپنی پورٹکاست کو یوز کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ کمیونکیشن چینل کے لیے کورپر سٹریٹیجیز اور اپنی پرڈکٹ کی ساری ڈیٹیل کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے سینئر ایجیکٹی بھی اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ ویکلی اور منثلی پورٹکاست امپورٹنٹ یشو یا ڈیفی وغیرہ کو کسی نئے ٹیکنیلوژی مارکٹ بگرہ کو ڈسکس کرنے کے لیے پورٹکاست کو سینئر ایجیکٹی بھی ٹیم یوز کرتی ہے نیکس دے ویڈیو کانفرزنسی ویڈیو کانفرزنسی اللہ ہوتی ہے پیپل آر دو اور مور لگتی ہیں مجھے بیا two-way video اور audio transmission simultaneously آرد zero ویڈیو کانفرزنسی آرد آرد مجھے ویڈیو کانفرزنی ویڈیو کانفرزنسی بیسی کلی آقا اس کی ایسی این ڈیفرن سٹیز میں ہے یا کنٹریز میں ہے تو کمیونکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی اور آڈیو بھی ترانسیشن ہوتی ہے اور ایڈا سیم ٹائم آپ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہو ڈوکومنٹ شیئر کر سکتے ہو اپنے سکین کی ڈسپلیس کمیٹر ڈسپلیس شو کر سکتے ہو یا وائٹ بورڈ یوز کیے جا سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس پوائنٹو پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ملٹیپل پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے پوائنٹو پوائنٹ مین جبکہ کنیکٹ کرتی ہے دو لوگوں کو جب دو لوگوں کے درمیان کانفرنس ہے تو اسے پوائنٹو پوائنٹ ویڈیو کانفرنس کریں گے اور اگر ملٹیپل لوگوں کو نیکٹ کرتی ہے ملٹیپل لوکیشن پہ تو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو کنیکٹ کریں تو یہ ملٹیپل کانفرنس ملٹیپل پوائنٹ کانفرنس ہوگی میڈیو کانفرنس کے اگر بینفیٹ کی بات کریں تو یہ پروڈکٹیویٹی انٹریز کرتی ہے کیونکہ دیکھو اگر کوئی اور فیزیکل میٹنگ ہے تو جو پارٹی سپینٹ ہوں گے انہیں اپنا آفیس چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ کے میٹنگ اٹینٹ کرنے پڑے گی لیکن اگر میٹنگ تو ویڈیو کانفرنس ہے تو اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے تھو اس میٹنگ میں پارٹی سپینٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس کے تھو اپنا آفیس اپنا کام چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آنے جنمنٹ کا ٹائم کنزیوم ہوگا نیکہ وہ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا اور وہ اپنا کام سٹارٹ ایزی لی کر سکتے ہیں نورملی لوگ جب کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے بارے میں تو ان کی فیشل ایکسپریشن سے ان کی بوڈی لینویج سے ان کے بیہیویر کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بات کا رییکشن ڈونے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم فونکل یوز کریں یا ای میل کریں کوئی بھی ڈوکومنٹ یا کسی بھی ایمپورٹنٹ پرابلم کے بارے میں بات کرنا چاہنا تو ہمیں کمیونکیشن ایسا چھ نہیں ہو پاتی ہے اگر آپ کو ٹیلی فونکل یوز کر رہے ہیں تو ہم ان کے بوڈی لینگویج یا فیشل ایکسپریشن تو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ جائج نہیں کر پاتے کہ انہیں اس پارٹیکلر پوائنٹ پر یا پارٹیکلر ٹاپک جس پر بات کر رہے ہیں کہ بارے میں ان کی کیا رہا ہے یا ایکشل میں وہ کیا سوچتے ہیں ویڈیو کانفرنس کے تو آپ کے کیونکہ ہم نے کہا ٹو بے کیمیونکیشن ہوتی ہے آڈیو اور ویڈیو ہوتی ہے تو لوگوں کے آپ فیشل ایکسپریشن جائج کر سکتے ہو بوڈی لینگویج کے تھو ایک بیٹر کمیونکیشن ڈیوہو ہو جاتی لوگوں کے درمیان آپ کے ٹرائیوئنگ ایکسپینس کام ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں پڑتا یا سے اگر ابھی ہم نے میٹنگ کی بات کی اگر فیزیکل میٹنگ کے لئے جانا پڑے اگر جانے کے لئے ایک رایا یا فیول ایکسپنسز وغیرہ لگیں گے تو ویڈیو کانفرنس کے تھو وہ کم ہو جاتے ہیں اگر فرم آرڈی اس کو ایکنومک ایشیوز ہیں تو انہیں کہا ویڈیو کانفرنس کے تھو وہ آپ اپنے کوسٹ کو کم کر سکتے ہیں اور بیسیکلی اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ ریپلیسمنٹ ہے فیس ٹو فیس میٹنگ کا تو انہیں کہا کوئی بھی چیز فیس ٹو فیس میٹنگ کو ریپلیس نہیں کر سکتی دیکن یہ ایک reliable way ہے viable way ہے کوسٹ افیق ٹو فیس میٹنگ کا فیس ٹو فیس میٹنگ کا جو طول ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ویڈیو کانفرنس ویڈیو کانفرنس کے تھو آپ دکمینٹ شر کر سکتے ہو یہ یہ لوگ کرتے ہیں یوزر کو کہ وہ جو جو گرافکلی جو جو پارٹی سپنگ میٹنگ میں مٹنگ کر رہے ہیں جو گرافکلی دیسپرز ہیں وہ پیسیتشن میں ڈیلیور کر سکے ہونے doesn't matter کہ آپ کون جا software یا hardware use کر رہے ہو جو participant کی screen پہ چل رہے ہیں وہ آپ اپنی screen پہ اس کو دیکھ سکتے ہو schools, colleges businesses وغیرہ web conference کو use کرتے ہیں school وغیرہ web conference tool کو use کرتے ہیں lecture ڈیلیور کرنے کے لئے e-business use کرتے ہیں اپنی product کو demonstrate کرنے کے لئے telepresence report basically remote controlled real devices ہوتی ہے جو display کرتی ہے audio, video chat, video conference کو basically چھٹے little reports ہوتے ہیں جو web conference کے لئے بہت زیادہ value کرتے ہیں آپ ایسا فیل کرتے ہو کہ جیسے آپ کمبنے میں بیٹر کسی شخص سے بات کر رہے ہیں actually میں آپ video conference report اور video chat کے through report پر اگرہ سے بات کر رہے ہیں ویب کانفرنسنگ کو use کرتے ہوئے medical field میں بہت زیادہ advancement ہوئی ہے independent telemedicine assistant use کیا جاتے ہیں hospital میں جو possible کرتے ہیں doctors کے لئے آپ نے پیشنٹ کے ساتھ آپ نے پیشنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر سکے آپ نے سٹاک کو گائیڈ کر سکے یا میڈیکل پیکٹیشنر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے ریموٹلی ان کے آن لائن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے اور تو اگر ہم بات کریں گے کہ یہ ان کی ایکسپینسی پرٹین ٹیلی پیزنس ریبورٹ بیسیکلی ایکسپینسی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے as compared کے آپ کے ٹریکننگ کوسٹ کے اکرونگ لیے اگر اس کو compare کریں تو ہم نے کہا اس کے اکرونگ لیے affordable ہوتے ہیں ریگلیو چاٹ چیٹ سے اگر ہم ریگلیو چیٹ سے ویڈیو چیٹ کے مقابلے میں ویب کانفرنس کے تیلی پیزنس کے بہر زیادہ انٹریکٹیب ہوتے ہیں نیکسٹو ٹول یوز کیا جاتا ہے کمیونکیشن کی دیئے وہ ہے کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یہ سسٹم بیسیکلی حال کرتا ہے کمپنی کو کریشن میں سٹوریج میں ایڈٹنگ اور پبلیکیشن ہوتے ہیں ویب سائٹ کانٹینٹ یعنی کمپنی اپنی ویب سائٹ پر جو بھی کانٹینٹ کرتی ہے انکہ سٹوریج سے ریلیٹیڈ ایڈٹنگ یا پبلیکیشن سے ریلیٹیڈ حال پروائید تا رہا ہوتا ہے یہ یوزر فرینلی بھی ہوتا ہے موشٹل اس میں ویب بیس پبلشنگ سرچ نیوگیشن انڈیکسنگ بغیرہ انڈیکسنگ بغیرہ ہوتی ہے یوزر فرینلی اس میں بھی ہوتا ہے ہم نے کہا کہ جو یوزر ہوتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کو چینج کر ستتے ہیں ان کے لئے انہیں بہت جائے ٹیکنیکل ایکسپورٹی ریکوائید نہیں ہوتی ہیں یا بہت تھوڑی ایکسپورٹیز کے ساتھ بھی اپنی ویب سائٹ کی کانٹینٹ کو وہ ایڈٹ کر سکتی ہیں انہیں چینج کر سکتی ہیں نوارمی اگر آپ نے کوئی چیز سرچ کرنی ہوتی ہے ٹیپکلی کی ورڈ یا فریز اینٹر کرتے ہیں ہم ٹیکس فیل میں بٹن کلک کرتے ہیں یا ہائپر لینک کو کلک کرتے ہیں نیوگیشن کے تھوڑھ آپ ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج میں موف کر سکتے ہیں کانٹینٹ مینجمنٹ ٹوشل روال پلے کر رہا ہوتا ہے کچھ جو ویزیٹر ہے آپ کی سائٹ کو جو پرسن ویزیٹ کر رہا ہے اسے انفرمیشن پروائید کی جائیں جس آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ ہوم پیج نہ ہو بلکہ اسے ڈیفرنٹ انفرمیشن بھی پروائید کر رہا ہو اگر جو نیوگیشن اس نے چوز کیا ہے انکلیر ہے ویزیٹر بیک بٹن کو ہٹ کرے گا اور آپ کی ویب سائٹ کو لٹکا جائے گا اسی لئے کانٹینٹ مینجمنٹ ہاپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی جو ہوم پیج ہے اور کی نیوگیشن کو کلیر رکھیں انڈیسٹینڈیبل رکھیں تاکہ ویزیٹر جب آپ کی ویب سائٹ کو سرچ کرے تو وہ اس کے لئے یوزر فرینڈلی ہو جب بھی کوئی بھی ویزیٹر یوزر آپ کی ویب سائٹ کو کلیک کرتا ہے کوئی بھی انفرمیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے اگر اسے بہت زیادہ کلیکنگ کرنی پڑے گی ایک پیج اوپن کیا ہے پھر بہت زیادہ دوسا پیج اوپن کیا ہے یعنی اگر ہوم پیج اوپن کیا ہے پھر اسے نیکس پلیک کوئی لنک کلیک کرنا پڑے گا انفرمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے اگر آپ کا پیج لیپٹ کر جائے گا وہ ویب سائٹ چھوڑ جائے گا تو کسی بھی جب بھی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہو تو بیس پرینسپل یہ ہوتا ہے آپ کی نمبر آف کلیکنگ مینیمال ہونی چاہیے یعنی اس لئے کہتے کہ آپ کا ویب ہوم پیج ہے کانٹنٹ مینجمنٹ یہ انشور کرتا ہے یہ رول پلیک کرتا ہے کہ ویب پیج ہی بہت زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہو ویزیٹر کو تاکہ اسے جو کلیکنگ ہے وہ مینیمم کرنی پڑے اگر بہت زیادہ کلیک کے بعد اسے جو انفرمیشن ریکوائیڈ ہے وہ گیٹ ہوگی تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کی ویب سائٹ کو میں بھی بھی ویزیٹ ہی نہ کریں ٹیکسونومی بیسکلی سائنٹفی کلاسیفکیشن ہوتی ہے اورگنیزم کی جس میں آپ ان تمام اورگنیزم کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں جو سیمیلیٹی ہوتی ہیں ثانتوں whenever بھی اور س touchdown مینمیں ملتنا آپ اپنی ویب سائٹ پر بھی یوں کسٹی گ Александر تک سکتے ہیں کے لیے آپ ٹیکسائٹ کر نے کیلئے یہ ملتنا ہیں سب کٹیگری تھوڑ سکتے ہیں ان ٹوپک کی جو ڈیلیٹیڈ ہیں یا جن میں سیمیلارٹیز پائی جاتی ہیں جیسے اس کی اگزمکل اگرر تیچون کل کی بات کرے تو میں نے کہا کار کس کی سب ٹائپ اپ ایک ایک ال اور اس جن بچی ائیگا ای ای اویدا ہی موڑ Era ڈ کی اسچہ ضرورت ہیں کچھ بہ کچھ بچوں موڑ happen کچھ بچوں اے کرےunivers، banc عسان و فائٹ وٹ بچوں اے کریں اگز جو ریلیٹیڈ ہوتے ہیں یا وہ ٹاپک جو سیمیلر ہوتے ہیں ان کی ٹیکسونومیز بناتے جائیں تاکہ اگر یوزر کو اس سے ریلیٹیڈ کوئی اور ٹاپک چاہیے تو اسی پیج پر مل جائے یا اس کی سبکیٹ اگر اس میں مل جائے ٹیکسونومیز ٹرمز کو بھی ارینج کیا جاتا ہے پہلے آپ برورڈر یا جنریک ٹرم دیتے ہیں یا پرنٹ ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے اور جو سبکیٹ اگری ہوتے ہیں یعنی نیرو یا مور سپیسپیک یا چائل جو ٹرم ہوتی ہیں اس کو ان کے ہیڈنگ اندر ارینج کیا جاتا ہے بہت ساری کمپنیز آرکیٹیکس کو ہائر کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے ویب سائٹ کے ٹیکسونومیز کریئے کریں کیونکہ آپ کے ٹیکسونومی ہی ہرکاوٹ کرے گی اگر ویل پلائنڈ ہوگی تو کسٹومر کے لیے یہ یوزر کے لیے وہ نیوگیشن ایزی ہوں گی ایک طور اور وہ اس کے لیے یوزر فرنڈی بھی ویب سائٹ ہوگی اگر آپ کے ٹیکسونومی کنفیوزنگ ہے یعنی اگر ایک ہیڈنگ دو ٹاپک ریلیٹیڈ ہیں یا دو ٹرمز ریلیٹیڈ ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ فال کاری ہیں ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے اندر آ رہی ہیں تو وہ کنفیوز کرے گا یوزر کو اور آپ کی سائٹ یوزر لیفٹ کر رہے گا سٹوڈنٹ یہ تھا آج کلیکچر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی قسطن ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں Thank you so much